السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سے اب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے جناب ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں اور یہاں پڑھنا میں بچوں کا لنچ باکس ریڈی کر رہی تھی و آج میں بنا رہتی یہ بچوں کے لیے نا ریپس تو اس میں میں نے لگانا تھا فرائیڈ ایک چیز اور ساتھ میں نے آلو بوائل کر لیا تھا رات کو تو پہلے تو میں نے سوچا آلو کے پراتے بناتے ہیں پھر میں نے کہا چلو کچھ ڈیفرنٹس اب نہ کر دیتی ہوں تو میں نے آلو بوائل جو کیے تھے ان میں مسالے میں شامل کر کے تو وہ میں نے کباب سا ریڈی کر لیا تھا اور اس میں اب میں لگاؤں گی سوس اور ساتھ میں اوپر میں یہ سب کچھ رکھتوں گی اور اچھا سا ہم بنا لیں گے اس کا ریپ اور یہاں پر گلتی میرے سے یہ ہو گئی تھی کہ جو میں نے روٹی بنائی تھی وہ کافی بڑے سائس کی میں نے بنا لی تھی اور تھوڑی سے میں نے موٹی بھی رکھی تھی تو وہ بہت ہی زیادہ ہیوی ہو گیا تھا کہ دونوں نے ہاف آف کھایا تھا اور ہاف آف واپس آ گیا تھا اور کہتے ہیں بہت ہی زیادہ تھا ہمارا پیٹ فول ہو گیا تھا اور بچیا ہی ہے تو خیر میں نے اب سوچا ہندہ سے روٹی تھوڑی چھوٹی اور پتلی سی بنانی ہے تاکہ بچے فول کھا لیا کریں اور ویسٹ نہ ہو اور بس یہاں پر میں نے اس طرح سے چیزوں کو رینج کر لیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو فول کر کے تو توے پہ ہلکا سا سیک بھی لوں گی تاکہ یہ اپنی جگہ پہ رکھے اور بار بار اس میں سے چیزیں ہل جل کے گرے رہے بچے جب کھا رہے ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کو کلنگ ریپ ہوتا ہے اس میں ریپ کر لیا تھا اچھی طرح سے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اور سخت بھی نہ ہو جائے پہلے میں کرنے لگی تھی بٹر پیپر میں پھر میں نے کہا چلو اس میں کر دیتی ہوں اس میں نہ صحیح اتنا سے نہ وہ اپنی جگہ ہولڈ کر لے گا جب تک بچوں کے لانچ ٹائم ہوگا اور جناب اس کے بعد میں نے پہلے لانچ باکس نکالے تو وہ چھوٹے تھے پھر میں نے دوسرے والے نکال کر ان میں رکھا اور بچوں کو سکول بھیج کے نہ میں نے صبح صبح ہی نہ مشین کا ایک لوڈ لگا دیا تھا اور جب تک نہ وہ ہوگی کمپلیٹ تو میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں گی اور اس کے بعد جب میں سو کے اٹھوں گی دوبارہ تو مشین میں کپڑے ہو چکے ہوں گا پھر بس ان کو باہر دالنا ہوں گا اور یہ ہے کہ پورا دن لگ جتا کپڑے ڈرائے ہونے میں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح نہ دھول جائیں اور صبح صبح پھر مجھے یاد نہیں رہتا ہے مشین لگانا اکسر تو اس لئے میں صبح نہ علام لگا لیتی ہوں کہ آر میں نے مشین کا لوڈ لگانا ہے اور یہاں پر نا جو یہ سلکون میٹا نا اس پر رکھ کے کبھی ہم نے کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ پہلے مجھے بھی یہی تھا شاید یہ نا میں اس پر کٹنگ کروں گی تو یہ خراب نہیں ہوگا لیکن پہلے ایک دفعہ نا میں نے اس پر رکھ کے پتہ نہیں کیا چیز کٹ کی تو یہ وہاں سے میٹ بھی کٹنگیا تھا اور ابھی میں کہہ رہتی نا بس احتیات یہ احتیات سے کٹنوں لیکن وہ کٹنے رہا تھا پھر اس لئے میں نے کٹنگ بورڈ رکھ لیا اور بس یہاں پر نا میں اب جب سوک اٹھی تھی تو میرا مشین کا لوڈ کمپلیٹ ہو چکا تھا میں نے کہا ان کو پہلے فٹا فٹ سے باہر دالوں اور پھر ناشتہ وارا کروں گی اور نا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بزدار سا مٹن کورما کی ریسپی اور بڑے مزدار سی ہے کیونکہ نا جب زبیر نے کھایا تھا تو زبیر کرتے اچھی ہے اور ان کو بڑی پساند آئی دی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے تو یہاں پر جناب میں نے لے لیا تھا مٹن اور اس میں میں نے دالا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اس میں ادرک لسن کا پیسٹ بتا لیں گے اور جو ہمارے بیسک مسالے ہوتے ہیں لال مرچ، حلدی، سوکھا، دھنیا، زیرہ اور نمک وغیرہ تو یہ سب کچھ میں شامل کروں گی مسالے سا اپنے حساب کے مطابق اور تھوڑا سا میں نے چکن پاورڈر دال لائے اس سے نہ گریوی کا ٹیسٹ پڑھا اچھا آتا ہے اور یہ میرے پاس پیکٹ پڑھا ہوتا اور کافی دنوں سے کھلا ہوتا تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائے تو میں نہ یہ بھی دال لوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ ثابت مسالوں میں تھوڑی سی منت دالی تھی ہری لائچی اور بادیان کے پھول وہ سارا کلپ بیچ میں سے غائب کی ہو گیا کی اور بادیان کے پھول دال لے تھے اور سینیمن سٹک دالی تھی بس اور ایک موٹی لائچی تو یہ سب کچھ دال کر اور نہ میچ میں میں نے دہی شامل کیا دہی تھوڑا سا زیادہ شامل کرنا ہے اس میں تو وہ شامل کر کے میں نے اس کو مسالہ لگا کے ایک سائیڈ پر رکھ دیا جتنی دیر یہ میرینیٹ ہوگا اس کو اگر زیادہ دیر کریں گے تو پھر تو بڑا یہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے میرے پاس ٹائم کم تھا میں نے ابھی ہی ڈیسائیڈ کیا ساتھ کہ بینانا ہے تو پھر میں نے اس کو لگا کے رکھا اور دوسری طرف میں نے آئیل میں پیاز کو براؤن کر لیا اور پیاز کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ورنہ کلپے کا کلر بھی بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا اور ساتھ ہی نا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو یہ گلتی نا اکثر میرے سے ہوتی تھی اور اب میں نے اس کو بھی صدا رہا ہے اور گولڈن سا براؤن کریں گے ہم پیاز اور اس کو نکال گے ہم نے باہر رکھ لیا کہ وہ تھوڑا سا نہ تھنڈا ہو جائے اور پھر ہم نہ اس کو چورا کر لیں گے اور اتنی دیر میں آئیل میں میں نے دالا مٹن اور اس کو بھون کے نہ ہلکا ساتھ اور پھر میں نے نہ ککر لگا دیا کیونکہ میں نے کہا مٹن جلدی سے گھل جائے اور ویسے تو مٹن میں دہیں ہے دہیں اپنا پانی چھوڑے گا اور مٹن بھی اپنا پانی چھوڑے گا تو پانی دالنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے ہاف کپ پانی شامل کیا تھا کیونکہ میرے ککر میں نہ فورن نیچے سے لگنے لگ جاتا ہے سالن تو اس لئے میں نے ہاف کپ پانی شامل کیا تھا ابھی میں نے چیک کیا تو گوشت ہمارا 80% گھل چکا تھا تو پھر میں نے کہا باقی کا جو 20% ہے وہ بھنائی میں اور انڈ میں میں ایک ککر پھر لگاؤں گی تو پھر گھل جائے گا اور بس اس کو میں نے بھوننا سٹارٹ کیا اور جناب اس میں جب پانی خوشت کھونا شروع ہوا تو میں نے دو تمارٹر لیا تھے ان کو کیا تھا میں نے بوائل اور بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کی پیوری بنا لی تھی اور وہ شامل کر دیا میں نے اس میں ویسے جو کورما کی اوثنٹک رسپی اس میں تمارٹر نہیں دلتے لیکن ہم دالتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف جو دہی والی گریوی ہوتی ہیں اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگتا تو اس لئے تھوڑے سے میں تمارٹر بھی شامل کرتے ہوں تو وہ دال کے میں نے اچھی طرح سے بھونائی کی اور جب آئل صحیح طرح سے آنا شروع ہو جائے گا اوپر تو پھر ہم نے اس میں جو براؤن پیاس تھی وہ ہم نے ہاتھوں سے چورا کر کے دالنی ہے اور اگر میری طرح آپ کی پیاس کو فرائے ہوئے میں کافی دیر ہوگی ہے تو وہ پھر ہاتھوں سے چورا نہیں ہوگی تو پھر میں نے ہلکا سا اس کو بلینڈر سے ہی کر لیا تھا اور اس میں پانی ورمن کچھ بھی شامل نہیں کیا ایسے ہی ڈرائے میں نے کی تھی تو وہ ایسے دردری سی ہوگی تھی جس طرح ہاتھوں سے ہوتی ہے تو بس اب اس کو مزید اچھے طرح سے بھونیں گے کہ اس کا پورے طرح سے آئل اوپر آجے اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کو سالن کا کلر کورمے کا کلر ریڈ ریڈ سا چاہیے جیسے دیکھی ہوتا ہے تو آپ اس میں کشمیری لال مرچ بھی ضرور شامل کریے گا میرے پاس ایک تو اویلیبل نہیں تھی اور میں نے کہا چلو اس کا بغیر بھی نال لیتے ہیں اور اگر وہ نہیں دالیں گے تو اس طرح گولڈن گولڈن سا سالن کا کلر ہوگا تو ہمیں کلر یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پر ہی طرح سے میں نے بھنائی کر لی اس کے بعد میں نے پھر پانچ منٹ کا دوبارہ سے پانی دالا تھا اور پھر پانچ منٹ کا میں نے دوبارہ سے کوکر لگایا اور جو پانی ایکسٹرا تھا وہ درائے کر لیا جتنی مجھے گریوی کی کنسسٹینسی چاہیے تھی میں نے وہ رکھی اور اس کے بعد بس نے گرم مسالہ دالا اور ہرہ دھنیا دال کے لیے جناب ہمارے مزیدہار سا کلرمہ ریڈی ہو چکا ہے تو ضرور ٹرائے کریں اگر ریسپی اور اگر ٹرائے کی تو پھر فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کہ کیسی لگی اور بس جناب یہاں پر فریزر میں میرے پاس بوائل جو چنے یا نا وائٹ والے وہ ختم ہوئے تھے تو میں نے رات کو پھر چنے بھی گو دیئے تھے اور صبح اٹھ کے میں نے پہلے چنے بوائل کر لیے اور اب ان کا جو پانی تھا وہ میں نے ڈرین کیا اس میں باسکٹ میں رکھ کے اور اسے ہی طرح سے خوشک ہو چکے تھے تو میں نے اب ان کو کہا زیپ لک بیک میں ڈال کے تو فریزر میں رکھوں اور آج مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ زیادہ چنے بوائل ہو گئے تھے لیکن چنے بوائل ہوئے پڑے میں ہونا تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہوں کہ کیا بنا ہوں تو پھر میں اٹھا چنے بوائل چاول بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں ہمارے گھر میں بڑے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں تو جس میں کچھ پکانے کا دل نہ کر رہا ہو یا کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس پھر اس دن چنے بوائل چاولی پکتے ہیں تو یہاں برنا بس میں نے زپ لاؤگ بیک میں دال لیا اور کافی سارے تھے تو ایک میں پورے نہیں آئے پھر مجھے دو بنانے پڑے تو بس ان کو دال کے تو اب فریزر میں رکھوں گی ان کا میں نے پانی نا اچھی طرح سے خوشک کر لیا تھا تاکہ نا پھر یہ وہ عجیب سی برف سی نا بنجے اور آپ اس میں چپکے بھی نا پھر یہ خوشک ہوں گے اور آپ فریز کریں گے نا تو پھر یہ اسی طرح لگ لگ سے ہی رہیں گے اور نا پھر نکالنے میں اور اسی یوز کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور بس یہاں برنا میں نے کہا لگے ہاتھوں الاف کے لیے بھی کچھ کھانے کے لیے بنا لوں اور یہ پمکن نا میں پچھلے دنوں لے کر آئی تھی اور نا میں نے کہا چلو آج اس سے نا کچھ بناتی ہوں اور جب میں نے اس کو کٹ کیا تو یہ اندر سے مرحال میں خراب ہوا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیونکہ پہلے میں نے کبھی اس طرح سے اس کو اندر سے دیکھا بھی نہیں ہے پمکن کو گئے کیسا ہوتا ہے تو ہلکی سی نا جیب سے سمیل آ رہی تھی تو پھر میں نے نا کہا یہ نائی دوں تو اچھی بات ہے پھر میرے پاس آلو بوائل پڑے ہوئے تھے تو میں نے پھر آلو کے کٹلٹس سے بنا لیے اور بس اس میں نا میں نے زیرا شامل کیا تھا تھوڑا سا میں نے سوکھا دھنیا دارا تھا اور تھوڑی سی حلدی نمک اور میرچ کے علاوہ میں سب مسالے اسطہ اسطہ انٹریڈیوز کرواری ہوں علاو کو اب تاکہ وہ کھانا شروع کریں اور دال چاولوں گئرہ پکیے ہونا تو میں چاولوں میں تھوڑی سی دال دال کے تو وہ بھی کھلاتی ہوں وہ بھی شوک سے کھا لے دیں چسکے لگا لگا کے تو میں کہتی ہوں کہ اسی طرح سہی پھر ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا اسطہ اسطہ تو غیر یہاں پہ میں نے آلو میں یہ مسالے شامل کیے اور نہ اچھی طرح سے ان کو میش کر لیا دھنیا میرے پاس اویلی بل نہیں تھا ورنہ میں دھنیا وہ ابھی دالتی ہوں اور بس میں اب ان کو شیپ دے لوں گی تو میں نے فنگر شیپ میں بنائی ہے تاکہ نہ اٹھا کے نہ علاوہ کے لئے کھانا آسان ہو تو بس یہ دو تین ہی بنے تھے اور نہ اتنا مطلب چھوٹے سے بچے ہیں تو تھوڑا سی کھاتے ہیں کیس میں سے بچ جاتا ہے تو اس لئے میں پھر تھوڑا ہی بناتی ہوں کہ اگر دوبارہ بھوک ہوئی تو پھر تھوڑی دے بعد کچھ اور دے دوں گی لیکن اگر بچ گیا تو پھر ویسٹ نہ ہو کھانا تو بس یہاں پر اس طرح میں نے یہ کٹلٹ سے ریڈی کر لیا اور اب میں انڈا ان کے اوپر انڈا لگاؤں گی اور نہ پھر میں ان کو فرائی کر لوں گی اور فرائنگ کے لئے یا ککنگ کے لئے جو بھی میں فیلحال دیسی گھی ہی یوز کر رہی ہوں علاف کے لئے اور جو آم ڈالڈا ڈالڈا ویڈا ہوتا ہے وہ یوز نہیں کر رہی تو میں نے تھوڑا سا دیسی کھیلی ہے اور اس میں میں انڈے میں ڈپ کر کر کے اس کو فرائی کر لوں گی اور بس جب تھنڈے ہوں گے تو پھر علاف کو کھلا دوں گی اور ویسے میں نے دیکھا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کارٹونز والے یا اس طرح کے جو ان کے لئے سپیسیفک برتن ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بڑی خوشی خوشی کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے گھر اُلٹا ہی صاحب ہے کہ علاف اپنے برتن کو دیکھ لینا تو میں نے اتنے شوک سے حالا کے مگوائی تھے لیکن وہ اپنے برتن دیکھ رہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لئے کچھ الارک سے بنیا ہے تو وہ پھر کہتا ہے بس میں نے نہیں کھانا لیکن ہمارے برتن پڑے میں ہو نا ہم اپنی پلیٹ مزے ایسے جھوٹی مٹی کا ہاتھ لگا کے ایسے کھلائیں تو وہ بڑے مزے سے موں کھول لیتے ہیں کہ شاید اپنا کھانا مجھے کھلا رہے ہیں اور بس یہاں پر جناب میں نے بیٹھ کے لسن درک اتنے دنوں کا لائیا تو فائنلی وہ بھی چھیل کے رکھ لیا اور میں نے کہا کل صبح سوٹ کے سب سے پہلا کام یہی کروں گی کہ اس کو گرائن کر کے تو کیوز بنا کر رکھوں گی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا جو پورا ویک کا پلان ہوتا ہے وہ سارا ریڈی کر لیا کہ کیا پکانا بچوں کو لانچ باکس میں کیا دینا ہے اور آج کل میری کوشش ہے کہ میں دو ویک کا کٹھا کروں کیونکہ پھر اتنی جلدی واپس میں سے جانے نہیں ہوتا بہر فری نہیں تو مجھے نہ پھر خود ہی جانا پڑتا سامان وغیرہ لینے تو دو ویکس کا پرپیئر کر لیتینا تو پھر میں ساری سبزی ورہ کٹھی لیاتی ہوں اور بس جناب اس کے ساتھ ہی آج کا ولوگ بھی اینڈ کروں گی اور ویڈیو کو لائک کرنا مات بھولیے گا اور کومنٹ بھی ضرور کریے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں بھی اپنی دھیروں دعا میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ